اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حالیں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں ہر بیماری سے تکلیف سے دور رکھیں آمین آمین سبح آمین ہمیں بنا رہی ہوں توری کے پکوڑے بہت ہی جلتی میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور مازے کے بنتے ہیں تو اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو روز روز جو ہم بنانا چاہیں گے بہت ہی مازے کے بنتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہو تو میرے چینل کو ضرور جو ہے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو اور شیئر کیجئے گا فیملی کے ساتھ پرینڈ کے ساتھ تو پہلے جو میں نے توری لی ہے اور توری کو شیل لیا ہے اب اس کو جو ہے ہم قدوکش کریں گے اس طریقے سے اس کو آپ جو ہے کسی سے اپگریٹ کر لیجئے تو میں اس سے جو ہے اس کو قدوکش کر لوں گی جیسے کہ رمزان میں اکثر جو ہے پکوڑیں ڈیلی بنائے جاتے ہیں افتاری میں تو ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو کھاکا کے بندہ بہت بھی ہو جاتا ہے تو دل چاہتا ہے من چاہتا ہے کہ ایک نیا ٹیسٹ ہو تو اس لئے اس پکوڑیں کو جو ہے کچھ الگ سے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے الگ سے آئے گا تو مزہ دے گا تو توری کے تو اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ کو مزہ ہی آ جائے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اب میں نے اس کو جو ہے توری کو قدوکش کر لیا اب جو ہے اس کو میں باؤل میں ایٹ کر رہی ہوں اور جو ہے اب میں اس میں ایک جو ہے پیاز ایٹ کر رہی ہوں تو ایک درمیانی سائز کی پیاز تھی میرے پاس اس کو میں نے کہا کہ اس میں ایٹ کر لیا اس کے بعد ہری مرچ ہیں ہریہ دھنیا اور ایک پیالی جو ہے بیسن کا آٹا اب جو ہے اس کو میں ایشی طریقے سے تھوڑا سمیت کر لوں گی اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے مسالے تو مسالے میں میرے پاس نمک ایک چمچ نمک تھا اور ایک چمچ لال میرچ اٹی ہوئی لال میرچ ہو تو اس کے جو ہے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے پکوڑے میں اس کے بعد دھنیا پاؤنڈر اور زیرا پاؤنڈر تو یہ ساری جو ہے چیزیں ایٹ کر لیں گے اس کے بعد ایک پنچ جو ہے ایک چٹکیس تھوڑا سا سوڈا اس میں ایٹ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پکوڑے بھی جو ہے یہ تھوڑے ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں تو اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ سارا جو ہے خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو میں نے میکس کر لیا اسی طریقے سے اب جو ہے آئل گرم کیا اس آئل میں میں اس کو پکاؤں گی تل لوں گی سارے پکوڑے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی آپ ایک بار جو ہے ضرور ڈرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو مزہ دیں گے تو سارے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو ان کو جو ہیں لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ اندر تک اشی طریقے سے پک جائیں اگر تیز آج کر کے اس کو جلدی سے فرائے کر لیں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے فلیم کو ہلکا سا رکھنا ہے تھوڑا سا رکھنا ہے تاکہ یہ اشی طریقے سے اندر تک پک جائیں اور کرسپی بنیں تو یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہ پک چکے ہیں تو اب میں اس کو نکال رہی ہوں تو پہلے میں اس کو جو ہے ٹیشیو پیپر پر نکال کے رکھ دوں گی تاکہ اس کا آئل سارا آپ سرف ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں اس کو سرف کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو میرے یہ پکوڑیں ہو گئے ہیں ریڈی بالکل بھی بہت ہی مزے کے بنے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹ بنے ہیں آپ بھی ایک پاس ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی اللہ حافظ موسیقی